کیا آپ شادی کے نام سے گبرار ہیں؟ آپ کی شادی قریب ہے؟ یا کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ پریشانی کا شکار ہیں اور میوسیوں میں گرے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں تو میری یہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیم محمد احمد فاضل طبع جراحت آپ کے حدمت میں حاضر ہے کیا آپ شادی شدہ ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ اور پریشانی کا شکار ہے؟ یا آپ کی شادی قریب ہے اور آپ شادی کے نام سے ہی گبرار ہیں؟ اگر ایسی صورت ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی علاج بل غزار کیا ہے؟ میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان بچپن میں اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے ناسمجھے کی وجہ سے کچھ غلط کاریاں کر بیٹھتا ہے مثلا مشت دنیا وغیرہ اس کی عقل کام ہوتی ہے ناسمجھے ہوتی ہے خون گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ غلط کاریاں کر بیٹھتا ہے یا اغلام بازی جیسے بری عادات میں ممتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نفس میں جو کمزوری آ جاتی ہے ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اور جب وہ جوانی میں چلا جاتا ہے مکمل جوانی میں چلا جاتا ہے اور اس کے والدین اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ اس کو شادی کا کہتے ہیں تو وہ شادی کا نام سنکاری گبراتا ہے ایسے پیشنٹس کا سامنا ہمیں اکثر کرنا پڑتا ہے ہم ایسے پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس اکثر آتے ہیں وہ مایوسی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سمجھ دیں کہ ہمارا علاج اب ممکن نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ شادی تو کروا لیتے ہیں لیکن ان کا جو اپنی زوجہ کو مطمئن نہیں کر پاتے وہ کہہ لو کہ ٹائمنگ کی کمی کے وجہ سے بھی اور نفس میں سخت کا مکمل نہ آنے کی وجہ سے بھی اپنی زوجہ کو مطمئن نہیں کر سکتے ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے اپنی غزہ کو اچھا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنی غزہ میں صبح کے وقت انڈا استعمال کریں نیسی مرگی کا استعمال کریں مکرے کا گوشت استعمال کریں فروٹ میں سیب اور کجور اور کیلہ ان تینوں چیزوں کا زیادہ استعمال کریں سلات کا استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے دوائی کی تسازہ رہے آپ کو ضرورت ہے تو میں آج آپ کو ایک انتہائی آسان اور بہت ہی اچھا نسخہ بتا دیتا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں اس کو آپ گار میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے امراض بتائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی وہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا نسخہ روٹ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو شیئر ضرورت کیجئے گا جو لوگ ویڈیو تک نہیں پہنچ سکتے کسی جگہ سے علاج نہیں کروا سکتے ان کی رہنمائی اور مدد کے لئے میری یہ ویڈیو شیئر کر دیتے گا جو اس کا روٹ پر مالیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سالب مصری پچاس گرام سالب پنجہ پچاس گرام موسری سفید پچاس گرام اسگند نگوری جو ہے وہ آپ نے لینا ہے دو سو پچاس گرام سنگھاڑے پچاس گرام چلکہ اس بہول سو گرام مصری سو گرام ان تمام چیزوں کا آپ نے باریک صفوف تیار کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے کشتہ کلی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے دس گرام کشتہ فلاد آپ نے لینا ہے پانچ گرام جب یہ تمام چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے تو ان دو کشتہ جات کو اس میں آپ نے مکس کر دینا ہے یہ آپ کے پاس ایک بہترین صفوف تیار ہوگا اس میں سے آپ نے ایک چمچ تین پاؤ دوتھ میں ڈال دینا ہے اس کی آپ نے دات کو سوتے وقت کھیر تیار کرنی ہے جو کہ آپ نے مسلسل ایک ماہ تک استعمال کر لی ہے اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جو مردانہ کمزوری ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا تو اگر آپ کسی بھی طرح کی رہنمائی چاہتے ہیں ہم سے دوائی بنانے کے متعلق یا دوائی خریدتے ہیں وقت کسی بھی طرح کی رہنمائی درکار ہو تو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی فی سبی اللہ مکمل رہنمائی کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ